مصالہ ان لائف میرے یار آتا ہے مذہبت سیون اپ اور میکس چارٹ منارہ و فون کا لف سیون اپ لاب 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 سیون اپ نظیم بریک کے بعد ایک بار پھرستہ خوش آمدیج اس پولٹیکل ٹرائچس کو مزید دیسکرس کرتے ہیں رب سب حکومت کہہ رہی ہے کہ باقی پوائنٹس تو ماننے کے لیے وہ تیار ہیں ان پہ بات بھی کرنے کو تیار ہیں ایک پوائنٹ نہیں ماننے اس تیسے والا تو اس پہ تھوڑی سے لچک تو دکھانی چاہیے نا باقی پارٹیس کو دیکھیں یہ حکومت جو بات کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے چھے میں سے پانچ نکتے مان لی ہیں دس میں سے نو نکتے مان لی ہیں بلکر ایسی یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی شادی کا پلان کریں کوئی رشتہ رشتہ تیہ اور اور آپ کہیں گے جی منگنی تیہ کر لی ہم نے مہندی کی رسم تیہ کر لی ہم نے ولیمہ تیہ کر لیا ہم نے ہنیمون بھی تیہ کر لیا پر نکا پہ نہیں مان رہے ہوں یعنی یہ بلکل ایسے ہی ہے یعنی جو اصل معاملہ ہے یعنی حکومت کا جواب یہ آ رہا ہے کہ جی مہندی پہ بھی راضی ہیں منگنی پہ بھی راضی ہیں ولیمہ کی دیڑ بھی تیہ ہو گیا سب تیہ ہو گیا ہنیمون بھی تیہ ہو گیا آگے بچوں کے نام بھی یہ بس نکا جو ہے نا ایک ہی تو نکتہ ہے نا نکا یہ اس طرح کی بات ہو رہی اصل جو معاملہ ہے وہ معاملہ سارا کا سارا واپستہ کیونکہ اس بات سے ہے دونوں قائدین کے وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جب تک ہی بیٹھے ہیں تو اس وقت تک میں انڈورس نہیں کر رہا میں اس اپنے انداز میں بتا رہا ہوں کہ مطالبہ کیا ہنگ کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہی بیٹھے ہیں یہ تیہ نہیں ہو سکتا نیچے کا معاملہ تیہلو قادری صاحب کہہ رہے ہیں تیہلو قادری صاحب اور عمران خان کی یعنی جو اسپیچ ہوتی ہے وہ ایک دن غلطی سے دونوں اس ساتھ آگے رابتہ رہتا ہو ایسا زبرداز رابتہ ہے کہ ایک اسپیچ کرتا ہے ایک ڈراتا ہے اور وہ نیچے چالا سکتا ہے وہ کہتا ہے تجھے نہیں چھوڑوں گا تمہیں نہیں چھوڑوں گا دوسرے آتے ہیں تیہلو قادری صاحب وہ بدوائیں بھی دیتے ہیں کوستے بھی ہیں تو آدھی حکومت تو درا درا کی اور بدوائیں دے دے کے اور کوس کوس کے میرا خواستہ ایسی ٹھوس ہو گئی ہے دیکھیں نا آپ کو یعنی دیکھیں نا میرے گھر کے سامنے جو ہے تو ایک دو لوگ بیٹھ جائیں فرض کریں دو لوگ میرے گھر کے سامنے بیٹھے ہوں ایک آئیک نکلے اس میں سے کہے تجھے میں گربان سے پکڑ کے ڈاکٹر شاہد چھوڑوں گا نہیں دوسرا نکلے مجھے بدوائیں دے صبح شامعہ کہہ میں تیرا خون پی جاؤں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تو اس کو اور میں اپنا پھنے خان ہوں بہت بڑا میں دیکھیں نا ڈاکٹر شاہد مسعود ایک مولے کا پھنے خان ہوں تو آدھا تو میں ویسی مر گیا میں کہوں گا یا یہ کون لوگ ہیں صبح شامعہ ان کے لفتر کر دے ان کے لفتر کر دے تیرے گھر میں خوز کے ماریں گے تجھے اور تجھے چھوڑیں گے نہیں تو میں آجے تو میری وہی کام ہی ختم ہو گیا نا میں کہوں گا یار یہ کیا میں لانت ہے میں یا تو میں گھر یہاں سے جاؤں گھر چھوڑ کے جاؤں مولا چھوڑ کے جاؤں یا میں ان کو اٹھاؤں یہ کیا میری گھر کے آگے بیٹھ گئے جاگے یہ صورت آل کیریٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں نا آپ در دیکھیں نا آپ کی جنگ جو ہے یعنی آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لاؤڈ سپیکر مائک ایسے لگے ہوئے ہیں لیکن ایک عذاب دینے دیکھیں نا صورتحال آپ کے آپ در تصور کریں نا آپ کی جنگ میں یعنی آپ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو جیسا ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ یعنی ہوں نا کہیں کراچی میں ہو رہا ہے مسائرہ کہیں لاہور میں اور آدمی کہتا ہے یار چھوڑ دو گھر کے سامنے آپ کے بیٹھے ہو کون سنے ہو آپ کو یعنی پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہیں سپر پارلیمنٹیرین چپ چپ کے جا رہے ہیں اندر کہ ہمیں نہ پکڑنے کہیں وہ ایک ایک ساپ بیچارے کہیں ہتے لگ گئے ان کو محمود خان اچکزی ہمیں چکے ان کو پکڑ لیا لوگوں نے بعد میں پتہ لیا وہ تو ریڈیو پاکستان کے ملازم ہیں پکتون جو ہوا اب اچکزی صاحب دیکھنا ہے شوال وال میں ہمارے بڑے زبردست پکتون لیڈر ہیں ان کے ہفشکل آدمی پکڑ لیا عوامی تحریک کے لوگوں نے تو وہ بھی ڈیرے ہوں سارے اب وہ بات کرتے ہوئے ان کے بارے میں کہ آپ وہ واپس آئیں گے دوبارہ پیل کو پھر سیشن شروع ہوگا پھر سیشن ہی لگا پھر وہی بیٹھے ہیں لوگ باہر اور تیالو قاضی صاحب نکلتے ہیں یہ چور بدماج ڈاکو لانتی کردار گھٹیا یہ اندر بیٹھے ہوئے اب وہ پارلیمیٹیرین آپ کے بیٹھے سوچتے ہوں کہ کیا یار کیا مصیبت ہے اس سے اچھا یہاں سے جاؤ بھاگو یہ عزت کمانی کے لئے آپ آئے ہو تو یہ عجیب سی صورت آل کیریٹ ہو گئی ہے اور ان کا ہی زبردست کارڈینیشن ہے اور وہ زبردست کارڈینیشن جو ہے اس میں وہ یعنی دلینا نکل رہی ہیں جی اس میں دانس کرتے ہیں لوگ عمران خان کے جلسے میں کیوں کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے ایسا کیوں نہیں کرتے جو ہوتا گیا ہوتا گیا وہ آٹھ دن سے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ جب حکومت ان کے پاس آپ کی جاری ہے وہ حکومت کے پاس نہیں جاری ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ ان کو سپری اچھا اب آگے کیا ہونے جاری ہے عمران خان نے واضح کر دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی عطیفے سے کم تیز دن والی تیوری بھی غالبین چلی گی سائٹ دو آربیٹریٹر اپنے آپ کو سوفٹ رکھے اور اللہ کا شکر ہے کہ دو آربیٹریٹر ایسے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی کافی میچیورٹی کا مظاہرہ ہوا خاص طور پر سپیکر صاحب کی طرف سے مسلم مگنون کے بہت سارے جیسے کہ آنا کا بصر نہیں ہے سعاد رفیق صاحب پر انہوں نے آنا سائٹ پہ رکھی پہنچ گئے تعلق آدری صاحب پر بہت اچھا کیا حکومت اب جائے گی آگے بات کرے گی ٹھیک ہے چوہدن عصار صاحب کو سامنے آنا چاہیے ان سے اچھا کوئی میرا خواہ سے میڈیئٹر نہیں ہے جو بیچ میں آکے میڈیئٹ کرے جو قابل قبول ہو ہر طرح ان کو آگے آنا چاہیے راجر زفلہ صاحب کو آگے آنا چاہیے باقی لوگ آئیں اور میڈیئٹ کریں لیکن بات یہ کہ سیفوں سے کم بات جائے گی نہیں اور یہ تیس دن والا معاملہ بھی ختم ہو گیا فروض صلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا فروض صلیم صاحب السلام علیکم فروض صاحب کہتے ہیں میرے آگے ہیں اللہ کا شکر ہے فروض صلیم صاحب میرا یہ گمان ہے کہ کل غالباً دو اگلے چوبیس گھنٹوں میں دو آدارے جو ہیں ان کا رول بڑا ایکٹیو ہونے جا رہا ہے اس گریڈ لوگ کو ختم کرنے کے لیے ایک سپریم کورڈ آف پاکستان اور دوسرہ جی ایش کیو کیا کہیں گے آپ دوکس صاحب اگر آپ کی اجازت تو میں پہلے یہ کہنا جاتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت آزادی چوک میں ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری بینگ ریٹن ایک بڑا تاریخ کی کام ہو رہا ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے اور وہ بھی اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی لگ بگ ستر سالہ تاریخ میں اس قسم کا اعتجاج جو ہے جو جارہ گیارویں رات میں جا رہا ہے جہاں پہ بچے بورے خواتین اور کچھ خواتین تو اپنے دودھ پیچے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں ہیں یہ کھلے آسمان کے نیچے گیارہ دن آئی تک کسی اعتجاج میں نہیں گزارے اور دوسرا اس کا دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ سوچئے کہ لاہور سے پنجاب کے دوسرے شہروں سے پاکستان کے دوسرے شہروں سے نکلے ہیں اور یہ سارا کا سارا گروہ جو ہے یہ کمپلیٹلی مکمل طور پر پر ام رہا ہے اب دیکھیں نہ تو کسی سرکاری بلڈنگ کو نہ کسی نیچی پروپرٹی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا اور جو تیچھا اس کی سمت ہے ہسٹوریکل ہونے کے حوالے سے کہ اتنا بڑا دھچکہ سٹیٹسکو کی طاقتوں کو آج تک پاکستان میں نہیں پہنچا جو طاقتیں تبدیلی کے خلاص ہیں ان کو اتنا بڑا دھچکہ جتنا یہ پچھلے گیارہ دن میں پہنچا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا یہ میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سی جو پوری عرب سپرنگ پورا میڈلیس ہلا ہے وہ خوانچا فروش صاحب محمد بحضیزی جو بیچارے جس کو جنہیں آگ لگا لی تھی آپ کو اس کی وجہ سے یہ سارے تختیں گرے ہیں تخت گرے ہیں سارے میڈلیس میں لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ایک اکیلے آدمی کی کتنی پاور ہوتی ہے وہ کیٹلیس جب بن جاتا ہے اس میں میرا زور ہے جو سٹیٹس کو کی طاقتیں ہیں جو پچھلے اکتالیس سال سے جب سے ہمارا آئین ہمیں ملا ہے جو سٹیٹس کو کی طاقتیں بیٹھی ہیں ان کو اتنا بڑا چیلنج آج تک کوئی نہیں دے چکا جتنا اب یہ اس تبدیلی مارچ کہہ لی یہ یا آزادی چوک نظر آتے ہیں یا تو تصفیہ ہو جو سیاسی اداکار ہیں وہ سیاسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے خود ہی کر لیں اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ غیر سیاسی تصفیہ ہوگا یہ جو سیاسی تصفیہ ہے یہ تو انسان کے ہاتھ میں ہیں اس میں انسان انوالوڈ ہیں اس میں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پھر فیزکس کے اور سائنس کے قانون لاغو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ سیاسی اداکار سیاست کے اختلافات سیاسی دائرے سے دور نہیں کرتے تو پھر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر قانون جو فیزکس کے ہیں جو سائنس کے قوانین ہیں جو قدرت کے قوانین ہیں وہ لاغو ہو جاتے ہیں اور قدرت کا قانون ایک ہوتا ہے کہ نیچر ایبورز بیکیوم اس کو اردو میں ایسے کہیں گے کہ قدرت جو خلا پرداشت نہیں کرتا اور پھر ہوتا یہ اس پورا اس خلا کو سوبریم کورٹ پورا کر دے گی آپ کو لگتا ہے یا جیس تو کس نہیں آنا چاہیے سوبریم کورٹ ابھی تک نیوٹرل ہے وہ کس سو موٹو لے سکتی ہے کل وہ کچھ کر سکتی ہے مجھے دنیا میں جو مالک کی عدالتیں ہیں جو بہت بن بن ہیں ان کو عدلیہ میں نہیں آنا چاہیے اگر سیاست سے ریلیٹر کوئی سوال عالی عدلیہ کو مثال کی طور پہ برطانیہ میں امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں دیا جاتا ہے تو وہ پٹیشن فورا خارج کر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے یہ سیاست جی ایس کیون نے کوئی ٹائم دیا تھا کہ اتنے عرصے میں ٹیک کریں ہمیں تو یہ خبر تھی تھوڑی کہ انہوں نے ٹائم دیا کہ ٹائم کے اندر اندر آپ عاملات کو بھلے انداز میں ٹیک کر لیں تو یہ بات دوسری بات بتائیں یہ کہیں کوئی 12 اکٹوبر جیسی غلطی کروانے کا بھی مشورہ دیا گیا امیہ صاحب کو یہ بھی افواہیں ہیں خبریں ہیں دیکھ یہ تاریخ ایسی ہے پی ایم ایل این کی کہ وہ اس قسم کی غلطیاں کرتی رہی ہے لیکن ان کا ریکارڈ بھی پچھلے گیارہ دن کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رہا ہے کاروان جو نکلے تھے لہور سے ان کو روکنے کا پلائن تھا اور اس میں پرابیلیٹی بہت بڑھ جاتی ہے کہ جس موقع پر ان کو روکا جائے گا وہاں پہ کہیں خون بہنے کی جو بہت بڑھ جاتی ہے اور ایسے مواقعوں پر اگر خون بہتا ہے تو میں سمجھتا چاہے اپنے اون پہ ہٹائے یا کسی کے کہنے پہ ہٹائے لیکن کئی اوبسٹیکل رکھے نہیں جائے اور اس سے جان اور مال کا کافی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچ گیا ہے جی جو آخر میں جی ایچ کی طرف سے اب کیا بات ہوگی اگر یہ ڈیڈ لوگ آگے چلتا ہے تو یعنی ایک فائنل مشکرہ تو دیں گے غالباً کہ اس کو ابھی بھی ریزولف کریں جلدی ریزولف کریں ملک بند ہو رہا ہے پورا بچ صاحب جو وزیر آزم کی کرسی ہے شاید پہلے میں آپ پہ ذکر کر چکا ہوں پاکستان میں وہ تین جانگوں پہ تین پلرز پہ کھڑی رہتی ہے اس کا ایک پلر تو سیاسی ہوتا ہے وہ پی ایم 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 کا پلر قائم ہے جس میں ایک سو نووے ایم 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 دوسرا پلر اس کا آئینی پلر ہوتا ہے کہ آئین ایسی پارٹی کو حق دیتا ہے حکومت کرنے کا تو آئینی حق ہے سیاسی حق ہے اور تیسرا جو بہت ایم حق ہے وہ اخلاقی حق ہوتا ہے وہ تیسری ٹانگ جو پرائم سر کی کرسی کی ہے وہ بہت بری طرح زخمی ہو چکی ہے اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے اور اگر اس ٹانگ کو مزید زخمی کیا جاتا ہے تو پھر در یہ ہوتا ہے کہ وہ کرسی شاید دو ٹانگ میں کھڑی نہ رہ سکے دو سا بھی تین ٹانگ والے کرسی ہوتی ہوتی ہے پاکستان میں بکاوز آف نون ڈیلیورنس آف سیویل سیویلین گورنمنٹ گھومنے گھومنے والے کرسی ہوتی ہوتی تین ٹانگ پہ پہلے ہی کمزور کھڑی رہتی ہے ڈاکٹس بہت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران ایک تو زیادہ ہارت سی سانس لینے جا رہے ہیں آج رات کو زیادہ ہارت سی سانس لینے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو جب ظاہر ہے کہ سامنے سے کنسیٹ کر رہی ہیں سامنے کی پار کنسیٹ کر گئی پہلے دن تو جب ہی گئے ساری کوششیں ہو گئیں اب حکومت کی طرف سے بہت سنس بات کر رہی ہیں اب ان کا ایک مطالفہ رہ گیا عمران خان کا اور سائل قادری صاحب کے استیفہ اب اس استیفے میں کس طرح معاملہ تیہ ہوتا ہے تو چھوٹی کی صورت میں آج عمران عمران مزاکرات کے نتیجے میں جو اچھی بات ہوئی ہے وہ آج ہوئی ہے صادر رفیق صاحب جو مجھے بہت اچھی لگ صادر رفیق صاحب باوجود اس کہ اس ایف آئی ارمن کا نام مطابع ہو رہا ہے صادر رفیق صاحب چل کے چلے گئے انہوں نے اپنی بڑائی وہ بڑے بنے اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑائی اپنی ظاہر کی صادر رفیق صاحب نے اور اسی طرح کی بڑائی کی طرف کنی چاہیے احسن اقباد صاحب کی طرف سے چودر دن سار تو بہت اچھا ان کا رول ہے پہلے بھی میڈیئٹ فکڑتے رہے ہیں اور باقی جو جو پولیٹیکل لوگ ہیں سارے وہ معاملات کی خواج جاسف صاحب کو بھی وہ بھی تھوڑے سے چھڑے ہو کے بات کریں تو یہ ساری وہ شخصیات ہیں جن کو بات نہیں چاہیے یہ آس کی دنگی سختی خبر وہی ملی یکجیتی کانسل کے فرقہ ورانہ ہم آنگی ظاہر ہوئی اور ہم اس سے بج گئے باقی آپ نے بات کی مفتی منیبو رحمان صاحب کی انتہائی ایمان اور مفتی پوپل ضئی کا اتحاد ہو گیا مطلب عمران خان کے بارے میں جو پوپل ضئی صاحب سوچ رہے ہیں وہی مفتی منیبو رحمان سوچ رہے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے یہ دن دیکھا اپنی زندگی میں کہ پوپل ضئی صاحب اور مفتی منیبو رحمان صاحب عمران خان کو دیکھ ایک ہی دن انہوں نے اعلان کر دیا اعلان بھی ایک ہی دن ہوا ہے ہمیں عمران نظر آ گیا مطلب دونوں نے ایک ہی دن اعلان کی ہے پوپل ضئی صاحب نے اور مفتی منیبو رحمان نے تو یہ میرا خاص سے بہت اس کو بھی ایک اچھی بات بھی کریں کتنی اچھی بات ہے پوپل ضئی صاحب لوگ مر گئے کھپ گئے سر پیٹ رہے اپنا کی چاند ہے عید ہے کیا ہے نہیں ہے لیکن وہ آخر اکھٹے ہوئے دونوں تو امران خان پر اکھٹے دونوں کا دیکھیں امران ابھی میرا خاصے بات کریں گے رات کو اور جو میری اطلاع ہے جو میں غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امران ظاہر ہے کہ ان کے لئے ایک پیکج تیار ہو رہا ہے الگ سے وہ الگ سے پیکج تیار ہو رہا ہے انتخابی صلاحات کا سپریم کورٹ کے اوپر بہت ساری باتیں ڈالی جاری سپریم کورٹ نے خود ریسائٹ کرنا ہے جیسے کہ سپریم کورٹ نے خود ریسائٹ کرنا ہے کہ وہ کہاں تک انٹر ہوتی ہے پولٹکس میں بہت اچھا ہے کسی ایسے انداز میں جو دھرنا دیئے بیٹھیں لوگ گیارہ دن سے گیارہ دن کے بعد آگے سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ایک کو کہہ دے کہ تم ٹھیک ہو وہ درمیانہ رستہ لیں گے اگر وہ رستہ نہیں لیتے تو یہ ڈیالوگ جو ڈیڈ لگ کا شکار ہے جس کے بارے سب کہ رہے ہیں سب ہی کہ رہے ہیں سوائی سے کہ سادر رفیق صاحب گئے ایک پورا مزید دن گوا دیا اور وہ دن گوایا حکومت نے یا اپوزیشن یا ساری پارٹیز نے جو کہ ورکنگ ڈے سے ایک دن پہلے یعنی پھر ایک ہفتہ شروع ہو رہا رہے ہیں اور ایک آپ کے دارال حکومت میں انسٹینیٹی ہے شہر کھلے گا نہیں کھلے گا سٹاک مارکٹر کیا ہوگا تصادم ہوگا ایک انسٹین محول کے اندر وہ معاملہ چلے گا شجاہ حسین صاحب سے کیا بات ہوئی شجاہ حسین صاحب نے آگے زرداری صاحب سے کیا تائل قادری صاحب سے بات کر رہے ہیں جماعت اسلام ہی مل رہی مدر اسلام بات میں سب ادھر سے ادھر ادھر ہر تھوڑی تکٹ چلتا ہے وہ اس کے گھر روانہ اس کو فون دیکھیں خبریں کیا چل رہی ہیں مجھے خدا جانے کیا بات کرتے ہیں جیسے مجھے خبریں کیا چل رہی ہیں جماعت اسلام کی چودی شویاف سے ملاقات تائل قادری کو اس ملاقات کیلئے روانہ وہ اس کی گھر چل پڑ پہ اس نے اس جمہوریہ ڈیرے لنہی چاہی سیتا یہ اس کو ٹکٹ پڑھ پڑھ کے بیجو ہے نا آیاز عمیر سلام علیکم سلام علیکم آیاز عمیر صاحب مجھے ایک تنہی آج بری خوشی ہوئی ہے پہلے میں آپ سے خوشی شیئر کر لوں آپ کو مبارک بھی دوں کہ عمران خان کے اوپر مفتی مونیبو رحمان اور پوپل صاحب اکھٹے ہو گئے ہیں دونوں کا پوینٹ او ایک ہی عمران خان کے بارے میں جی انہوں نے کیا فرمایا ہے دونوں مونیبو رحمان صاحب اور پوپل صاحب نے سخت مخالفت کی عمران خان کی تو چنہیں اتحاد تو ہوا نہیں دونوں کا چاند جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس کوئی اگریمنٹ تصویہ نہیں بن رہا یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ ایک ماہ کے ایک ماہ کے لیے آپ رخصت ہو جائیں اس سے زیادہ اس سے پیچھے عمران خان ہٹ نہیں سکتا لیکن جو ایک کوئی درمیٹک پیش قدمی حکومت کو کرنی چاہیے مثلا یہ کہ موڈل ٹاؤن کا جو واتحہ ہے اس کے بارے میں ایف آئی آر ہو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو ہے الیکٹورل ریفارمز اور غیرہ یہ عام آدمی کی سمجھ بھو کہیں کہ اتنا کچھ کرنا تھا نہیں اگر ہائی کوٹ نے آرڈر دے دیا کہ ایف آئی آر کاٹیں مورڈر داؤن کی تو کہاں پہ کھڑی ہوگی حکومت یہ خود کیوں نہیں کر رہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا نہیں یہ ہائی کوٹ کی بات نہیں ہے سیشنز میں ایک تو بات ہے کہ نوبر سیشنز کوٹ تک بھی جانی نہیں چاہیے تھی وہ تب جاتی ہے کہ جب پولیس جو ہے اپنا فرض جو ہے ادا نہ کر سیشنز کوٹ نے آرڈر کر دیا کہ آپ ریجسٹر کریں اس کو انویسٹیگیشن آپ کے ہاتھ میں ہے پولیس آپ کے تابعے ہے ساروں کو بے گناہ آپ کروا دیں ایف آئی آر کو جو بلکل کونے میں آپ لے جائیے لیکن وہ پتہ نہیں ایک خوف ہے ایک در ہے کہ کہ ایف آئی آر گرج ہو جائے تو وہ بھٹو سار والا معاملہ نہ ہو یہ اب ذہن کا ہے وہ جیسے کہا ایازمی شاہب ہماری جب آخری دفعہ بات ہوئی تھی جو جو جی ایس یو کے میسیج آئے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل ریزولف کریں اور ٹائم لائن غالباً دی گئی ہوگی کہ یہ نہیں کہ اس کو دس مہینے میں ریزولف کریں چند دنوں میں ریزولف کریں یہ ریزولف نہیں ہو پارا اب جی ایس یو کی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جلدی کریں اس کو نہیں یہ نہیں ہے انہوں نے جو کہنا تھا آرمی چیف نے بھی کہ دیا آئی ایس پی آئی ایس آئی نتیجے میں ہی بات چیت کا آغاز ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بات چل نہیں رہی تھی جو آئی ایس پی آئی ایس پی آئی چیف اس کے بعد یہ ساری پیش قدمی ہوئی مزاکرات کی طرف لیکن سارے کے سارے ناکام ہو چکے ہیں کوئی تصفیہ جو ہے وہ حال نہیں ہے عزامت آرل قادری وہاں سے ہٹنے کے لیے تیان نہیں ہے عمران خان کہتے ہیں کہ اکیلہ آدمی میں رہ گیا تو کنٹیئر میں میں بھائی پہ رہوں گا میں نہیں کروں گا ان کا نکتہ نظر الیکشن کی طرف سے ہیں ان کا نکتہ نظر علامہ صاحب کا فائی آر سے لے کے نظام کے بدلنے کا اور نیشنل گورنمنٹ اور وہ ہے لیکن جو گورنمنٹ کر سکتی تھی ان کے کیا کہتے ہیں سیلز میں سیلز میں سے ہوا نکالنے کے لیے وہ گورنمنٹ کرنے نادی وزیراعظم کچھ تو حکومت کی طرف سے آئے نہیں تو دیکھیں اسیفے میں بات ہٹکی ہوئی ہے تو اب یہ کیسے جی ایس کیوں کا کیا رول ہوگی ہے کہ یہ عجیب وغریب بات ہے جیسے چھوٹے بچے نرتے نا تو سکول تیچر کہتا ہے بچوں بیٹھ جاؤ وہ نرسی کلاس کرو بچے لڑ رہے ہیں آپس میں زیادہ ہم جی ایچ کیوں کی بات کریں تو مسئلہ سنزیوٹیو ہے اس سے تاثر کہی لوگ لے دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ٹی وی پروگرم پہ فوج کو دعوت دے رہے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں آئیں یہ کریں وہ کریں اس نہ کریں لیکن معاملات حل نہیں دیکھیں اور جو قرمانی کے بکرے دو بنائے ہیں رانہ سناؤلہ اور توقیر شاہ اس کے بجائے اگر یہ کرتے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتر جاتے یہ تو بکرے نہیں ہوئے تو آپ نے بکرے سے بڑا جان یہ بکرے کام بنائے ہیں یہ تو آپ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف نہیں ہوتی میں سٹ جاؤ پھر آپ کہہ سکتے تھے عمران خان کو ساری قوم کہہ سکتے تھے اور آپ کو کہہ چاہیئے ساری مکادری صاحب سے کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنا یہ جو ہے اپنی زد چھوڑے اور اخلاقی طور میں بڑے اخلاقی طور میں بڑے ہو جاتے اخلاقی طور ہوتے پھر اور پھر یہ نماز شریف صاحب عامی کیس کو بلا کہہ سکتے تھے کہ جنرل صاحب اور آپ کیا چاہتے میں کیا کروں اس سے زیادہ کوئی کر سکتی سیاسی گورنمنٹ اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مارل ٹاؤن کا مسئلہ ریپ اپ ہوگیا ہم ہیں ان کو بند ہونا چاہیے پھر تو آپ کا کچھ مارل اس پہ آپ کا سٹینڈ پونٹ بڑا مضبوط ہوتا وہ آپ کرنے کو تیاری نہیں ہے کچھ تو اب آگلا مسئل کیا ہے جی ایس کی اس سے یہ یہ بہت اصلاح گردش کر رہی ہے کہ بار اکٹوبر جیسے غلطی مجھے نہیں پتا آیازمی صاحب آپ تک پہنچی ہیں کہ نہیں اطلاع تی ہے یہ ہے دیکھئے بہت میں اسی لئے کہ رہا ہوں کہ بات زیادہ نہیں کرنے شاہیے کیونکہ کل سے یا آج کہ دیں گے دیکھیں یہ شاید مسود بیٹھے ہوئے تھے آیازمی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج آ جائیے یا آرہی یہ فوج یا چل پڑی یہ میں ایسی بات سے اجتلاع بھی کرنا چاہوں گا لیکن ایک بات بڑی باضی ہے کہ یہ دیڈ لاغ پرسسٹ رہا انہوں نے آٹھ دس دن وہاں پر بیٹھ چکے ہیں کل برسوں سے لوگ کہہ رہے تھے دیکھ یہ نہیں چل سکتا لیکن آپ اس بات تو کریں کہ اگر وہ آج اتوار ہے تو گورنمنٹ یہ جو پریشر ہے جو نرز پر پریشر ہے وہ برداشت کر سکے گی لا مہانہ پھر ایسی سیچویشن ہوگی کہ پھر میں وہ زبان پہ وہ الفاظ لانا نہیں چاہتا ترنا مہانہ وہ سیچویشن بن جائے اور یہ کاؤنٹر ریلیز اور یہ تشدد اور یہ مار پیٹا یہ بھی معاملہ تو خراب کر سکتی ہے یہ بھی مجھے برا لگ دیکھیں جب سیمٹی سیون میں بٹو صاحب کے ہاتھ سے سب کوئی نکل چکا تھا تو آخری وقت پھر کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے ریلیز کا اتمام کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں الزام مصطفی خر صاحب کو بھی لگا کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ چاہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں اس میں وہ جو ہے جنرل زیاؤ لگ کے اقدام کا جو ہے جو اور زیادہ پیدا کی ہے یہ نکل رہی ہیں یہ تو این آپ یوں سمجھئے کہ چار شیر بننی ہے تو اس میں کہا جائے گا دیکھیں جی ابتہ سادم کا خطرہ ہو گیا تھا یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ریلیا اب مونی مونی ریمان صاحب کا بھی وہ بیچ میں بیان آ جائے گا اور یہ بیسٹن کلچر کے بارے میں بھی آ جائے گا یہ تو این وہ جو ایک چار شیٹ بنتی ہے اس میں یہ رنگ بھرا جا رہا ہے اچھا اور چار شیٹ یعنی عزیز ہم وطنوں والی چار سیٹ دیکھیں اب میں این چیزیں میں اس سے میں نے آپ سے جیسے گزارش کی کہ میں ان الفاظ سے اجتراب میں کرنا چاہوں گا میں ایسی بات کرنا نہیں چاہتا پر جب وہ بنتی ہے تو ایسی بنتی یہ کرپشن تھی یہ تھی وہ تھی فلانی تھی تمکانی تھی تو یہ ساری بھی آئیں تھی کہ ٹیکس نہ دیں اور وہ نہ دیں اور بار ہاں کہا گیا کہ آپ جو ہے بلکل نون کوپریشن والی چیز کریں تو یہ ساری تھی ساری وہ ہی اسی نقشے یا خاتے میں مختلف رنگ بھیجانے ہے ایازمی صاحب بہت شکریہ اور انشاءاللہ اندھ آپ سے بات رہے دیکھیں ایازمی صاحب نے بڑی بڑی گہری بات کی کہ یہ معاملہ جو ہیں اور ابھی بھی وقت ہے میں بار بار ہر اچھا کیا اس طرح سے اور بات آگے ہونی چاہیے لیکن یہ جو معاملات اگر خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو ریلیز ہو رہی ہیں یہ سارا تصادم کر جا رہی ہے دیکھیں میاں نواز شریف ملکی بڑی سیاسی جماعت ہیں اس میں کسی کو شک ہے لیکن وہ حکومت بھی ہے مسئلہ یہ حکومت میں ہے وہ لیکن دوکٹر بریک لیتے پاکی پارٹس کو لچک دکھانی چاہیے اگر حکومت لچک دکھاری اور دوسری فوج میں نے دعوت ایازمی صاحب کہنے لگے کہ آپ باتوں سے ایسا لگتا ہے فوج کو دعوت دے رہے ہماری دعوت پہ تو میرا حضر علاقے کے تھانے کا سوبیدار بھی نہیں آتا تو فوج نے کیا آنے لیکن مسئلہ یہ کہ جو ہونی ہے چیزیں اس کو ان کو روکنا اور انڈیکیٹ کرنا ہمارا کام ہے عمران خان آج اپنی سخت ٹون کے ساتھ سامنے آرہے 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 حکومت بھی لچک دکھا رہی ہے اب جیسے بریک سے پہلے میں آپ سے بات کری تھی کہ ان جماعتوں کو بھی داکٹر داہل کار جی عمران صاحب بہت گہرائی سے دیکھ رہی ہیں ایک تو جو اسٹیٹ اپارٹمنٹ کا ویان آیا اور پھر اس کے بعد جو عمران نے نعرے لگائے وہ نعرے کئی سالوں کے بعد پاکستان میں لگے ہیں کسی میل سٹین پارٹی کی طرح امریکہ کا یار غدار ہے یہ جو نعرہ ہے یعنی محترمہ بینظیر بھٹو بھی جب بھٹو صاحب کی فانسی کے بعد جلا وطن ہو گئی تھی اور پھر واپس آئی تھی اسی کی دہائی میں پچاسی میں تو اس کے بعد یہ جو نعرہ تھا یہ لاہور کی کراؤڈ میں لگنا شروع ہوا امریکہ کا جو یار ہے اور جھنڈا جلایا گیا امریکہ کا تو محترمہ بینظیر بھٹو نے منع کیا کہ یہ آئندہ میرے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں یہ نعرہ نہیں لگے گا امریکہ کا جو یار ہے غددار ہے یعنی یہ نعرہ بڑا سنسیٹیو نعرہ اور یہ نعرہ لگ گیا اس دن امران نے اس میں تھوڑا موڈیفائی کیا کہ امریکہ کا جو غلام حقہ دار ہے لیکن اس بات پہ جو باہر کی پاورز ہیں انٹرنیشنل اسٹیبشمنٹ جیسے کہہ لیں آپ وہ بڑا ہل گئی اس بات سے کیونکہ وہ اور پھر امران نے ان کے امبیسیڈر کو مخاطب کیا تو وہ اس کے نتیجے میں باہر کی لوگ بہت پریشان ہو گئے اور وہ امبیسیڈ کے اندر ادھر ادھر سٹیڈ دیپارٹمنٹ سارے دائیں بھائیں کہ یہ کیا ہو رہی یہاں پہ اور یقیناً وہ ان کی بھی کوشش سامنے تو نہیں آکے بات کرے گا لیکن وہ پسے پڑھتا سارے ایکٹیو ہیں کہ اس دیڈ لاغ یا گریڈ لاغ کو کسی طرح ختم کروایا جائے اس سے پہلے کہ اور سب خاموش ہو گئے اس جن کے بعد کسی نے کوئی بیان نہیں دیا لیکن ان کا انٹرسٹ کیا نہیں ان کا دیکھیں نا ان کا انٹرسٹ باہر کے لوگوں کا دو انٹرسٹ ایک تو پبلنگ انٹرسٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اصل میں ہر ملک اپنا انٹرسٹ ہے انڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے اور اس وقت ایک اور صورتحال جس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ایک ایک آپ رہا سا آپ کا اور تیسر جو انڈیا کے ساتھ چھڑکھانی جو انڈیا نے مستقل آپ کے ایلو سی پہ انڈیا کی طرف سے مجھ نہیں پتا یہ نہیں وہ چونکہ اتنی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا کہ انڈیا کی طرف سے مستقل یہ جو آپ کے ساتھ سیکٹری خارجہ کی سطح پہ مزاقرات ختم کی مدی سرکار نے اس کے بعد جو لے جا ہوا استیار ہوا ہے اور جو ایلو سی کے اوپر شہادتیں ہو رہی ہیں اب شہادتیں ہوگی شہریوں کی بھی سکر انہوں نے دونوں بورڈرز دونوں بورڈرز اوپن کی ہوئے کرزئی صاحب کہہ رہے ہیں دو تاریخ و نیا وزیر جو صدر افغانستان کا حلب اٹھا لے کابول لگے ہوئے لیکن کرزئی صاحب میرا خاصے ان کی تو چاندی ہوگئی دوبارہ اگر کوئی صدر نیا نہیں آیا کابل میں جس کے امکانات کم ہیں اور وہ پھر پہنچ گئے اگلے مہینے والی جن اسیمبلی میں پہنچ گئے تو امریکیوں نے سر پکڑ لینے کہ بھائی یہ پھر مصیبت آگی دوبارہ ہم در الیکشن کر رہی تھے تو ایک عجیب ہوگی صورتحال ہو رہی ہے اس صورتحال کے اندر یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ دیر تک آپ کی ریاست اس آپ کا پورا سٹینڈ سٹیل یعنی پھر صبح پارلیمنٹ لگے گی پارلیمنٹ پچھلے ہفتے جب ویکنڈ گزار کے آئے تھے یہ جس کر رہے تھے صبح پارلیمنٹ جائے گی لوگ جائیں گے تو کیا بات کریں گے اور پورے ہفتے وہ پارلیمنٹ تماشا بنی رہی اور تماشا کریں گے لیکن آپ فضل ایمان صاحب کی جو پارٹی ہے میں نے پہلے بتائی تھا ان کی پارٹی بہت بڑا ان کا ایک حلقہ ہے ان کی جو مدارس ہیں ان کے مدارس ان کا مسلق وہ ایک بہت دیپ روٹیڈ ان کا جو پولٹیکل ان کی روٹس ہیں یعنی آپ اس سے ہٹکے کہ ان کی سیاست کیا ہے لیکن ان کا ایک بہت بڑا بہت گہرا سار ملک جو مسالک اور مدارس اندر تو سارے ملٹی ان نے کہ میں سب کو سڑکتے لے ہوں